گولین بیلی کے اس گاؤں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ اپر یہ دونوں سائیڈوں سے ٹوٹ پوٹ چکا تھا وہ سلاب کی وجہ سے سلاب آگے آگے تو یہ جو ہے یہ سارا خرابیہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اوپر سے آپ شار ہی ہے مگر یہ وہ پانی گر رہا ہے جو تیچھے سے آ رہے ہیں دیکھیں کہ کتنی وہ ابھی تک یہ ملبا پڑا ہے اس کو ڈال کے اس روڑ پو ٹھیک کریں گے تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیچھے جو ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تو یہ جی میں اپنے ویلوگ کا آغاز کرنے لگا ہوں گولین ویلی کی طرف جاتے ہوئے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ روڑ آ رہی ہے چترال سے اور کوغزی اس کے پیچھے ہے اور یہ ساتھ بجلی گھر بنا ہوگا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے یہ راستہ جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ گولین ہے 4.3 کلومیٹر بابوکہ ہے 5.2 کلومیٹر گول ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیڈ ورکس 6.6 اور فش فارم ہے ٹراؤٹ فش فارم 7.7 تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کہ یہاں سے سٹارٹ لینے سے پہلے انٹرو یہاں سے کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ اوپر دیکھیں آپ آپ شار ٹائپ بنی ہوئی ہے جو پانی آ رہا ہے اوپر سے وہ جو پاور پروجیکٹ کو جا رہا ہے یہ اس کے اوپر آپ شار بنی ہوئی ہے اور یہ آگے چلی جاتی ہے یہ روڑ بونی کی طرف یہ سامنے نیا پل بن ہے پرانا یہ تھا اور یہ سیدھی بونی کی طرف جائے گی تو چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں بند پہاڑوں میں چھوٹا سا نیرو سا روڑ ہے اور یہ ساتھ دریار ہے اس کو دیکھیں آپ اس کی شبدت پانی کی یہ جی یہ گولینڈ ویلی سے یہ پانی آ رہا ہے یہ دریار ہے اور آگے یہ سامنے دریائے چترال میں جا کے شامل ہو رہے جی یعنی کہ اب یہ دریائے اس کو شندور بولیں یا کچھ اس طرح کا یہ وہ ہے جی اور یہ سراؤنڈنگ میں چٹیل پہاڑ اور یہ بجلی گھر یہ اس کی نشانی ہے جی کوغزی کے فوراں بات چلیں جی یہ دیکھیں جی یہ اوپر سے آفشار ہی ہے مگر یہ وہ پانی گل رہا ہے جو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ جو پاور سٹیشن کے لیے اور کچھ اوپر سے پہاڑوں کے اوپر سے بھی آ رہا ہے وہ انڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ جی گولینڈ ویلی کا کہہ سکتے ہیں آپ یہ سٹارٹ ہے اور آگے روڈ یہاں پہ تو روڈ ٹھیک ہے بلکل پریس پروس کیا ہوا ہے ایک دفعہ یہ روڈ پہلے ٹوٹ چکا ہے کہتے ہیں کہ یہ والی جگہ پہ نا یہ دیکھ رہے ہیں سلاب یعنی کہ ریلہ آگیا تھا پانی گا پیچھے سے اور اس نے یہ سارا جو ہے نا اس جگہ سے یہ روڈ کو توڑ دیا اور تباہ کر دیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے بنایا کیونکہ ان کا آگے سسٹم ہے ہائیڈرو پاور پرجیکٹ ہے اور سارا کچھ ہے تو اس لیے یہ نا جی اس کو انہوں نے منٹین رکھا ہو گا ہے ورنہ تو بڑا مشکل ہے جی اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ پانی جا رہے ہیں آپ یہ یہ والی جو یہ لائن بنی ہوئی ہے یہ پانی اوپر جا رہے ہیں اور پھر وہاں سے اور اس جگہ سے تھوڑا سا خراب ہے ذرا مجھے تھوڑی سی اختیار کرنی پڑے گی کیونکہ پتھر نکلے ہوئے ہیں تو یہ بریج ہے جی یہ بریج کی دونوں سائیڈیں تباہ ہو گئی تھی انہوں نے اب کی ہیں اور اس طرف اب ہم روڑ کے اس طرف آ گئے ہیں جی یہ بریج یہاں پہ تھوڑا سا روڑ خراب ہے باقی تو آگے سارا یہ اسفالٹ ہو ہوئے اور بہتر ہے جی صاف ہے تو چلیں جی یہ بھی ایک ہماری خواہش تھی خود بھی دیکھیں آپ کو بھی دکھائیں گولین ویلی یہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مشکل سے بنا ہوا راستہ ہے مگر بنایا ہوئے ہیں انہوں نے یہاں بچے ملے تھے ہمیں کھڑے ہوئے تھے نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹ تو وہ کوگزی میں جا رہے ہیں اپنے ایکزیم دینے نائنٹھ کلاس کے تو وہ گولین سے تھے تو میں نے پوچھا راستہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جی ہم جا رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم آپ کو دکھائیں گے جی یہ روڑ آپ دیکھیں چھوٹی سی نیرو سی روڑ ہے مگر گاڑی عرام سے جا رہی ہے ہر قسم کی آپ گاڑی سے جا سکتے ہیں یہ ساتھ ساتھ پائپیں پانی کے اور یہ دیکھیں سامنے راکس بلکل پلین سیدھی پہاڑ ہیں اوپر تک جا رہے ہیں اور میرے دائیں بائیں دونوں طرف اور درمیان سے یہ جو چھوٹا سا پہاڑی دریہ بہر ہے اور نیچے وہ بریج دیکھیں پیدل چلنے والوں کے لیے کبھی یہ بریج تھا اب تو خیر یہ روڑ بن گیا پہلے نہیں ہوگا روڑ کوئی یہاں پہ ہے ہی نہیں کوئی سپیس ہی نہیں پلکل سیدھے پہاڑ ہیں اور ایک بریج یہ تھا یہ بھی ٹوٹ گیا تھا جب وہ فلڈ ریلہ آیا کتنا تیز اور کتنا زیادہ پانی ہوگا ذرا سوچیں کہ یہ سائڈیں اس کی تباہ ہوگئی اور یہ بریج ابھی تک ٹیڑا ہی ہے پتہ نہیں یہ بھی بس کھڑا ہی ہے اس کو بنانا چاہیے ان کو اور ان دونوں بریجوں کی سائڈیں جو ہیں نا جی وہ تباہ ہوگئی آج بیس مئی ہے اور آپ دیکھیں وہ سامنے اوپر پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئی ہیں پل کلو پر یہ گیپ کے اندر نظر آ رہے ہیں اور یہ بریج سائڈیں ساری وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تین چار سال پہلے یہاں پہ ایک فلڈ ریلہ گزرا تھا اس نالے سے یہ جو پہاڑی نال ہے جو دریاء ٹائپ پا رہے ہیں اور اس نے یہ سارا کچھ تباہ کر دیا تھا اب روڈ ٹھیک ہے میں پوری گلین تک آپ کو نا جی پورا روڈ دکھاؤں گا جو بونی روڈ سے وہ بجلی گھر سے لے کے گلین تک کتنا روڈ بن رہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ روڈ بلکل صاف سترا وہ بس دو بریج جو ہی ہیں جن پر پرابلم ہیں باقی روڈ بلکل صاف یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو اللہ کا شکر ہے میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ اللہ پاک نے موقع دیا اور یہ علاقے دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں چترال سے تقریبا چوبیس پچیس کلومیٹر کے بعد یہ بجلی گھر آتا ہے کوغزی کوغزی یا کوغزی یہ قسم ہے اس قسم بالکل ختم ہوتی ہی تھوڑی دیر بعد تو وہاں سے آپ پل اس کی روڈ بنی ہوئی ہے یہ سیدھی اندر جا رہی ہے اور یہاں پہ کافی کام ہو رہے ہیں بجلی کے حوالے سے اتھر دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کتنی بڑی چٹانی ہے اور کیسا سسٹرم ہے یہ میرے بائیں طرف اور یہ دیکھیں جا دائیں طرف بتانے سے زیادہ دیکھانا جو ہے نا وہ زیادہ کمال ہے جی بتانے سے زیادہ دیکھانا جو ہے نا وہ زیادہ کمال ہے جی اللہ پاک نے کس کس جگہ پہ یہ بجلی کا پول دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹ چک ہے کوئی پتھر لکھے اور اس کی وہ جو تاریں ایک بس انہوں نے رکھی ہوئی ہے اب نیچے سے اس کو گزار رہی ہیں ایک اوپر سے گزر رہا ہے اندر اندر سے جی راستہ بنا ہو گئے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں کہاں سے ہم آ رہے ہیں مسلسل ہائٹ پہ ہم جا رہے ہیں مسلسل اور بڑی خوبصورت سڑک بنی ہوئی ہے فیل ہی نہیں ہو رہا اور بڑے رام سے ہم جا رہے ہیں دونوں طرف مٹی کے پاہ تو دے اور درمیان میں سے سڑک دونable مٹی کا سبحہیمنٹ سبحانہ یہ ایک مقامی دوست بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا کہ اس سے پوچھ رہے ہیں دیکھیں کہ کتنی وہ ابھی تک یہ ملبا پڑا ہے اس کو ڈال کے اس روڑ کو ٹھیک کریں گے تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ پیچھے جو ہے نا یہ سلائڈنگ اوپر ہے بہت کھلی جگہ لیفٹ سائیڈ پہ تو وہاں پہ نالا ایک بہت ہے نالا بے رہے اور وہ پھر سلاب لاتے سارا اور نیچے گرتے اور یہ ساری تباہی پھلاتے تو انہوں نے یہ بہت کام کیا گیا ہے یہ دیکھیں بہت بڑا اور میں یہیں سوگی درمیان میں سے اس کو گول گول کیا ہوا ہے اوپر چھت تو وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ نالا اگر جب وہ پانی اس طرف سے آئے تو وہ اس کو ساتھ ہی آگے لے جائے یہ صاحب نے یہ سارا انہوں نے سلائڈنگ کو کور کرنے کے لیے اور یہ گولین ویلی آگئی زبردستی یہ بڑا ایک اچھا ٹورسٹ سپارٹ بن جائے گا آنے والے دنوں میں اور یہ روڈ مکمل یہاں تک پہنچ رہے ہیں یہ ویلی آگئے یہ گھر آگئے لوگوں کے یہ یہاں کی رہنسین ہے جی یہاں کا کلچر ہے اور یہ لوگوں کی رہشیں ہیں اسلام علیکم یہ گولین ویلی یہ دی یہ گولین کہاں تک کہ آگے آگے دھے میں اچھا آگے جانا ہے سڑک بنی ہوئی ہے آہ سڑک بنا ہوئی ہے چلیں بڑا خوبصورت علاقہ ہے آپ کا بڑا خوبصورت علاقہ ہے آہ نا بیلکہ اب سڑک بننے سے پر موٹ ہوگا لوگ آنا جانا شروع ہوں گے آہ نا بیلکہ یہاں کوئی بنائیں نا کوئی چھوٹے موٹے وہ گیسٹ آوس ٹائپ بنائیں تاکہ لوگ رہا کریں آہ نا یہ بنائیں کہ یہ روٹ نہیں دوسرا وہ خم بیلک ہے نا ہاں ہاں یہ دیز والا یہ دوسرا رست اور بھی بنائیں یہ والا آہ یہ والا چلیں بہت اچھا ہے بہت شکریہ یہ جی گولین ویلی ہے دیکھیں آپ اب یہ سڑک ڈیم تک اوپر تک وہ کہہ رہا ہے جی بنی ہوئی ہے یہ گھاریں دائیں بائیں لوگوں کے اب یہ ہم ڈیم تک جاتے ہیں وہ جو اوپر بنا ہوئے تو پھر واپسی پہ رکھتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں لوگوں کو سونا تھا یہاں چہری چوری ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں اب یہ پرموٹ ہو گئی ہے روڈ بن گیا ہے مکمل یہ شروع ہو گیا جی دکانیں شکانیں بڑھنی یہ کوئی اندر آکے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا علین جی آپ کے ٹھیک ہے چلے یہ جی ساری گلین ویلی ہے یہ گلین ویلی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جی کہاں کتنا آگے تک ہے یہ جائے گا یہ بہت لمبا ہے اچھا اچھا یہ دروش تک جائے گا یہ اچھا واہ زبردست مگر روڈ تو راستہ بنا ہوئے ہیں یہ نہیں جائے گی یہ کہاں تک جائے گی یہ فش فارم ڈیم کے پہلے ہے یہ باہت چلیں جی بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت شکریہ روڈ بن گیا اب انشاءاللہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہوگا اچھا سیاحت آئے گی آپ لوگوں کے جی کہاں کتنا جی میں لہور سے بہت شکریہ اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ تو چہری بھی ہوتی ہے آپ کے علاقے میں آگے جو فش فارم جو ہے پکے نہیں ہیں ابھی نہیں پکا چلیں جی بہت شکریہ اللہ آفے یہ آدمی بتا رہے ہیں جی کہ یہ جو گلین ویلی ہے نا یہ بہت آگے تک ہے بلکہ ادھر سے جا کے دروش تک وہ جو ہم راستے میں دروش چھوڑ گئے تھے نا جی چترال سے کوئی تیس کلومیٹر پیچھے وہاں تک جاتی ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ گاڑی آپ کی نہیں جائے گی یہ جہاں تک روڈ بن ہے وہاں تک جائے گی اس کے بعد پیدل جا سکتے ہیں گوڑے خچر وغیرہ پہ یہاں کچھ سیریے تک ہوگا یہ جیپ جو ہے وہ جاتی آتی ہو آگے ان کے مختلف گھوہں ہیں یہ گلین ویلی اس چھوٹے سیریے کا نام نہیں ہے یہ پورا پھیلاؤ ہے زبردست اب یہ بھی بریج پڑھنے پرانے ہیں یا نئے ہیں اور اس کا راستہ پتہ نہیں گاڑی گزرے گی کہ نہیں اور یہ دونوں سائیڈوں سے ٹوٹ پوٹ چکا تھا وہ سلاب کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ یہ جو بھی بریج ہیں ان کی دونوں سائیڈیں تباہ ہو چکی تھی جب وہ پانی آیا اس کی وجہ سے یہ وہیں صورت آل ہے اب بالکل چھوٹی سی نیرو سی یہاں پہ بنائی ہوئی ہے تاکہ گزرنا ہو جائے تو یہاں تک تو سڑک ٹھیک تھی پکی تھی اب آگے دیکھیں کیا پوزیشن ہے جہاں تک روڑ گئی ہم آپ کو لے کے جائیں گے آپ کو دکھائیں گے تو گلین ویلی اب سمجھ میں ہے جیسے سوات ویلی ہے کلام ویلی ہے کلام ویلی میں بے شمار گاؤں دیاد اسی طرح یہ گلین ویلی جو ہے اس میں بھی بے شمار گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ایک ختم ہوتا ہے پھر آگے علاقہ پھر اس سیل آگے آگے تو یہ جو ہے یہ سارا خراب یہ بنا رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ بھی وہ انہوں نے نکاسی نکوسی کے لیے اور سامنے سے بھی اب دیکھتے ہیں کہاں تک ہے جی پتھریلہ روڑ ہے بس یہی پرابلم ہوتا ہے پلین ہو تو پھر کچھے کی بھی خیر ہے پتھریلہ ہو تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پتھروں کے نوکے ہیں وہ باہر کی طرف نکلی ہوتی ہیں وہ پھر نیچے گاڑی کو لگتی ہیں اور نقصان ہوتا ہے اور اگر اللہ نہ کرے وہ لگ جائے اس کو چیمبر کو تو وہ آئیلی لیک اور انجن سیز تو یہ بڑی اختیار سے جانا پڑتا ہے تو دیکھتے ہیں جی اگر ایسا ہی روڑ ہوا تو پھر ہم تھوڑا سا جا کے رک جائیں گے اور اگر بہتر ہوا تو وہ اوپر جو وہ ڈیم کہہ رہے ہیں اب وہ پتہ نہیں چھوٹا ہے بڑا ہے کیا جھیل ہے وہاں تک جاتے ہیں یہاں پہ گھوک پرو کا بھی مسئلہ ہے یہ مسلسل تھوڑی دیر چلے تو یہ بند ہو جاتا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ پہاڑوں کو اوپر ساری برف جمعی ہوئی ہے یہ آپ کے لئے جا رہے ہیں یہاں تک جایا گیا تو یہ ابھی یہاں کا جو ہے یہ روڑ نہیں بنی پل کے اس طرف آگے مجھے ایسے لگ رہے ہیں جیسے روڑ بنی ہوئی ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ انہوں نے یہ جو سیفٹی وال ہوتی ہے سائیڈ پہ وہ بنا رہے ہیں بلکہ بن چکی ہے شاید یہ یہاں پہ اس کو مٹی مٹی ڈال کے انچا کریں برابر کریں تو اب آگے دیکھتے ہیں یہ پرانی روڑ ہے جو ٹوٹ گئی ہے دیکھ لیں اتنے مشکل راستے سے آپ کو لاکے دکھا رہے ہیں اور بدلے میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا آپ نے ایک بٹن پریس کرنے شیئر ہو جانی ہے لائک ہو جانی ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ سبسکرپشن میں آپ کا کچھ بھی نہیں جانا تو ہمیں بوسٹ مل جائے گا میں نے اس چینل کو شروع کیا تھا اگست ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں اور تب سے لے کے اب تک آپ کی خدمت میں مختلف علاقے مختلف اریاز پیش کر رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جی ٹوٹا پھوٹا ہے یہاں پہ اب دیکھنا پڑے گا سڑک ختم ہو گئی ہے ایک منہ دیکھتے ہیں جی کوئی راستہ بنتا ہے کہ نہیں بڑا مشکل تھا جی یہ سنوپ بنی ہوئی یہاں سے گاڑی جو ہے وہ نیچے ایک تم کوئی سات آٹھ فٹ کی جو ڈیپتھ تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ تو سنوپ نہیں بنی ہوئی تھی ہلکی اسی تھی تو میں نے کہا کہ میں کوشش ضرور کروں گا آپ کو جہاں تک پہنچ سکا وہاں تک دکھانے کی تو یہ دیکھ لیں جی ہماری ایفٹ ہماری کابش اور اپنے آپ کو بھی اور گاڑی کو بھی اور آپ کو پتے یہ اتنا دور دراز علاقہ ہے اللہ نہ کرے یہاں کوئی پرابلم بنے تو کوئی ورکشاپ کوئی مکین کوئی کچھ نہیں ہے کوشش کر رہی ہیں ذرا آرام سے گاڑی چلائیں اختیات سے چلائیں اور اتر کے دیکھ لیتے ہیں بارہ جہاں سے بھی چھوٹی سی بھی سپیس ملتی ہے میں کوشش کرتا ہوں گاڑی کو لے کے جانے کی آگے یہ سارا بڑھنے والا ہے اب پتہ نہیں کتنا دیکھتے ہیں آگے جا کے یہ میں آپ کو یہ مکمل اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جب آپ آئیں تو آپ کو آئیڈیا ہو آپ وہ پیچھے والی بہترین سڑک دیکھ کے نہ سمجھیں کہ ایسا ہی اور آگے آگے پھر یہاں آگے آپ ہمیں کوششیں کہ یہ کیا دکھا دی ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں روڈ ہی نہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ جی کچھ جگہ بنی ہوئی یا دیکھتے ہیں جی یہ کیا جگہ ہے چل یہاں سے روڈ ٹھیک ہو گئی ہے تو بہت نیچے سے آ رہے ہیں جی بہت نیچے سے آپ امیجن نہیں کر سکتے یہ سینکڑوں فٹ کی ہائٹ پہ ہم آ چکے ہیں یہ جی سارا یہ جی ڈیم آ گیا وہ سامنے اور میرا خیال ہے سڑک بھی یہاں تک ہی بنی ہے شاید یہ انہوں نے خاردار تارے اور جنگلہ لگایا ہوئے اور یہ آئی ٹھنگ یہ فش فارم ہے شاید بیکھتے ہیں آگے جا کے یہ بورڈ تو لگا ہوئے یہ ہے جی نہیں جی فش فارم ٹراؤٹ فش فارم ابھی آگے ہے ایک کلومیٹر اور یہ گول گولین گول ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیڈ وارکس ہے جی چلیں جی جہاں تک پہنچ سکے ہم نے آپ سے کہا تھا وہاں تک آپ کو لے کے آئیں گے اب یہاں دیکھتے ہیں یہ کوئی دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں ہم جی یہ سامنے ڈیم ہے وہاں تک گئے آگے راستہ جو ہے وہ اوپر ویلی پھر کھلتی ہے فش فارم تھوڑا سا آگے ہے وہ راستہ بند تھا خراب تھا زیادہ خراب تھا تو اس لئے ہم یہاں سے آگے ہیں یہ ڈیم سارے وہ آدمی نے ہمیں ڈیم دکھایا اور اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ ویڈیو نہیں بنائیں گے تو یہ سارا تباہ ہو چکے ہیں یہاں پہ جب وہ سلاب آیا تھا تو وہ پیچھے ساری جیل اور یہاں پہ انہوں نے مختلف بنائے ہوئے تھے وہ سارا ختم ہو گیا اب یہ یہاں پہ بیسیکلی یہ کیا تھا کہ پیچھے سے جو دریاء آ رہے ہیں یہ سارا اس کا پانی وہاں روک کے اور یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ 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 ساتھ ساتھ یہ پولی بنی ہی ہے یہ سامنے اور یہ آ کے تو یہ سامنے میں آپ کو آگے سے دکھاتا ہوں یہ ٹنل ہے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اونچی سی یہاں سے یہ انڈر گرونڈ وہ سامنے انہوں نے نہ یہ ساری بند کر دی ہے یہ ٹنل ہے مکمل چار پانچ کلومیٹر ان پہاڑوں کے اندر سے کھوڑ کے تو وہ جو میں آپ کو آپ شار دکھا رہا تھا شروع سے وہاں پہ بجلی گر ہے اس کے اوپر یہ جا کے پانی گرتا ہے اور وہ اس کے پریشر سے اس کو چلاتا ہے تو یہ جی یہاں سے وہ منبی اس آفشار کا یہ والا پیچھے تو یہ لیں جی یہ دیکھیں نا انہوں نے وہ سمٹڈ کر دی ہے سارا وہ بند کر کے یہ یہاں پہ انہوں نے کوئی تھوڑا سا رکھ ہے کہ کبھی کوئی ان کو کام شام کرنا ہو تو یہ انہوں نے بنایا ہوئے تو یہ ہے جی گولین کی یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں دو گاؤں ہم گزرائی ہیں یہ آگے ایک کرغوزی کوئی ٹائپ کا گاؤں ہے وہ آگے ہے جہاں پہ فش فارم ہے وہاں نہیں ہم جا سکے تو چلیں دیکھیں یہاں ابھی گندم جو ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہے یعنی کہ بالکل ابھی وہ جو جیسے تھوڑی تھوڑی باہری آئی ہے تو اس کو ابھی بہت ٹائم لگے گا دو تین ماہ لگیں گے تو یہاں پہ تقریباً اگست ستمبر تک گندم کی جو ہے نا وہ کٹائی ہوگی اور یہ یہ جو سامنے پانی آ رہا ہے یہ وہ چونکہ پتھر بڑے زیادہ تھے میں اس لئے وہ اس طرف جا نہیں سکا یہ یہ دیکھیں نا وہ سامنے یہ اس جگہ سے وہاں سے کچھ چشمیں اور کچھ اوپر سے کوئی رو اوپر سے آ رہا ہے تو یہاں سے یہ پھر جو ہے نا لالہ بن رہا ہے اور وہ پورا دریہا بن رہا ہے تو یہ سامنے دیکھیں اب ہم یہاں سے جائیں گے تو میں اب اس جگہ سے گولین ویلی کے اس گاؤں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا عزیز و قربہ کا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیں اور ایک دروہاست ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے تو اس کے ساتھ اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی